وزیراسوم عمران خان نے لوگ ڈون میں مزید دو ہفتے کی توسیح کر دی سکول، سینما، میدان، عوامی مقامات بند رہیں گے شادی حال شاپنگ مالس نہیں کھلیں گے پبلک چانسپورٹ بھی نہیں چلے گی کنسٹرکشن، کیمیکل، زراد سمیت کئی سنتیں چلیں گی کتابوں اور سٹیشنری کی دکانوں کو بھی کھلا رکھنے کا فیصلہ پنجاب میں پچیس اپرل تک لوگ ڈون میں توسیح کا نوٹیفیکیشن جاری پیالی سے زائد سنتوں کو استثناء مل گیا الیکٹریشن، پلمبر، ترخان اور درزی بھی کاروبار کر سکیں گے محکمہ داخلہ سندھ کا لوگ ڈون سے متعلق نیا حکم نامہ جاری صوبے میں تیس اپرل تک لوگ ڈون میں توسیح تعلیمی ادارے، عوامی مقامات، ماکیٹس اور ریسٹورنٹس بند رہیں گے مصبی اجتماعات پر پابندی برقرار پابلک چانسپورٹ بھی بند رہے گی لوگ ڈون کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا مفتی منیب رحمان کا اعلان کہا مساجد میں باج جماعت نمازی ہوگی رمضان میں اتقاف اور تراوی کا احتمام بھی ہوگا مفتی تقی اسمانی بولے مسلمانوں کے لیے باج جماعت نماز اور جمع ضروری ہے حفاظی اقدامات کے ساتھ نمازیں ہوں گی پاکستانی کرونا کے خلاف جنگ جیتنے لگے ایک ہزار چار سو چالیس مریض صحتیاب، متاثرہ افراد کی تعداد چار ہزار پانسو بیالیس رہ گئی اموات کی تعداد ایک سو ساتھ ہو گئی پنجاب میں دو ہزار نو سو پینٹالیس سندھ میں ایک ہزار پانسو اٹھارہ خیبر پکتونخواہ میں آٹھ سو پینٹسٹھ بلوچستان میں دو سو چالیس گلگت بلتستان میں دو سو چونتیس اسرام آباد میں ایک سو چالیس آزاد کشمیر میں مریضوں کی تعداد شالیس شالیس کی حالت تشویشنا حفاظ ایک کامات کا فقدان ڈاکٹر غیر محفوظ نشتر اسپتال ملتان کے مزید تین ڈاکٹرز میں کرونا وارث کی تصدیق وارث سے متاثرہ ڈاکٹرز کی تعداد چھبیس ہو گئی پیرامیڈکل سٹاف کے بارہ ممبران بھی کرونا کا شکار پنجاب کی چار جیلوں میں بھی نواسی قیدیوں میں کرونا وارث کی تصدیق عالمگیر بباک کرونا کے حملے جاری دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد انیس لاکھ انتیس ہزار دو سو انیس ہو گئی امواد کی تعداد ایک لاکھ انیس ہزار سات سو اٹھامن ہے کرونا سے مرنے والے امریکیوں کی تعداد پیس ہزار شہ سو چالیس تک جا پہنچی سپین، اٹلی، برطانیہ، جرمنی میں بھی ہلاکتوں میں اضافہ وزیراعلا پنجاب نے کرونا ٹیسٹ کی استعدادکار روزانہ دس ہزار تک بڑھانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں آٹھ نئی لیبز بنانے کا کام آخری مراحل میں ہے پنجاب میں تنتالیس ہزار سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پنجاب میں سو پیز کے مطابق کنسٹرکشن انڈسٹریز اوپن کر رہے ہیں سکولز اور سڑکوں کی تعمیر کو پہلے مرحلے میں مشروع طور پر کھولا جائے گا کرونا ریلیف تحریک ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ مشکل کے کھڑی میں آسانیاں بانٹنے کا سفر مزید تیز کرونا ریلیف میراثن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری خدمت کے سفر کا حصہ بنیے روزانہ دوپہت دو سے چار بجے ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے اپنے مسائل اور پریشانیوں سے آگاہ کیجئے پاکستان سمید دنیا بھر میں کرونا کے وار جاری سماجی فاصلے ہی موزی مرز کا سب سے بڑا علاج ہیں اپنا خیال رکھیں گھر پر رہیں اور محفوظ رہیں فنکاروں کا ویڈیو پیغام آرمی شیف جنرل کمر جوید باجوا سے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کی ملاقات افغانیستان میں پائیدار امن سے متعلق امور پر بات چیت علاقائی سلامتی کی صورتحال افغان محاجرین کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا بھارت کے پاکستان پر دراندازی کے الزام بے بنیاد قرار دی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ بھارتی سیفٹین کور کے کمانڈر کا انٹرویو حقائق کے منافع ہے یون مبسر گروپ کا کو ہر جگہ جانے کی آزادی دی ہے بھارتی الزام تراشی مسائل سے عالمی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے موڈی حکمت کو کشمیر میں حالات بہتر بنانے پر توجہ دینا چاہیے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے لوگڈون میں تین مئی تک توسیح کر دی قوم سے خطاب میں موڈی کا کہنا تھا کہ لوگڈون کے مدت بڑھانے کا فیصلہ تمام ریاستوں سے مشاورت کے بعد کیا گیا عوام کرونا سے بشاؤں کے لئے حفاظ اقدامات پر عمل کریں اور امریکی صدر ڈونل ٹرمپ کا عالمی ادارہ صحیح کی انداز روکنے کا اعلان کہا عالمی ادارہ صحیح نے بہان سے شروع ہونے والے کرونا بارے سے متعلق درست حقائق سامنے نہیں رکھے ڈبلی ایچو نے چین کا ساتھ دیا اس کا احتساب ہونا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی